السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر انسان کے جسم میں خارش ہو گیا ہو خجلی ہو گیا ہو اور وہ پھر دانے دانے کی شکل اختیار کر لیا ہو بعض مرتبہ حیث ہوتا ہے کہ انسان خارش کے دانے کو خجلی کے دانے کو خجلاتا ہے اور وہ پھٹ پڑتا ہے پھوٹ پڑتا ہے اور اس کے اندر سے پانی نکل پڑتا ہے اور وہ پانی انسان کے بدل پر بھی بہت مرتبہ لگ جاتا ہے اور اس کے کپروں پر بھی لگ جاتا ہے تو خارش کے دانے سے جو پانی نکل گا وہ پانی کپڑوں میں یا بدن پر لگ گیا تو کیا کپڑا یا بدن ناپاک ہو جائے گا آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے یاد رکھیں کہ خارش خجلی کا پانی جو بدن وغیرہ میں لگ جائے یا کپڑا میں لگ جائے تو اس سے بدن کے جس حصے میں وہ لگ گیا وہ بدن کا حصہ ناپاک ہو گیا اس طرح کپڑے کے جس حصے میں لگ گیا وہ کپڑا کا حصہ ناپاک ہو گیا لیکن بدن کے ناپاک ہونے سے یہاں وہ سی مراد نہیں ہے بلکہ اس جگہ کو بدن کے اس حصے کو دھلنے بدن پاک ہو جائے گا کپڑے کے جس حصے میں اس کا پانی لگ گیا اس پانی کو دھلنے کپڑا پاک ہو جائے گا پورا کپڑا دھلنے کے زورت نہیں یا پھر پورے اس کو جو ہے بدن کو دھلنے کے زورت نہیں جس جگہ پہ ناپاکی لگا ہے اس جگہ سے ناپاکی کو زائل کرتے پاک ہو جائے گا امیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ جان کر کہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا السلام علیک ورحمت اللہ علیہ وسلم